ٹویٹا ایلین بلو کلر کے اندر نائنٹی ایٹ کے موڈل کی خیبر میرے پاس موجود ہے دوہزار چھے کی کورے دوہزار چھے کی لانسر آپ لوگ دے سکتے ہیں بلو کلر کے اندر میرے پاس موجود ہے دوہزار سولہ کی سیف نائنٹی نائن کے موڈل کی سیوک اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد شاہد اینڈ ویلکم بیک تو ماں یوٹیوب چینل دانش شاہد آج پھر سے میں موجود ہوں سنڈے کار میلہ گاڑیوں کی مارکٹ میں نیر یوپی موڈ میں گاڑیوں کی مارکٹ لگتی ہے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبکرائب کرنا ہے بھائی بھائی تم بھی کرنا سبکرائب یہ جو تم ابھی ویڈیو دیکھ رہے ہو نا تم نے بھی کرنا ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں بس گاڑی کے پہلے ریو کی طرح ٹویٹا ایلین بلو کلر کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چم چماتوی کنڈیشن کے اندر یہ آپ لوگ کاری مل جائے گی دو دار تین کا موڈل ہے اور ریجسٹر بھی کئی کب کی ہے وہ ہم مزید بھائی سے پوچھ لیں گے گاڑی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کس کنڈیشن کے اندر ہے بمپر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں ساف آلت کنڈر بمپر مل دے گا فرنٹ گرل اوکی کنڈیشن کے اندر ہے فینڈر دے س اتنا سا بھائی کوئی سکرائش نہیں دکھائے دے رہا اور گاڑی کی دیمانڈ تھوڑی زیادہ ہوگی کہ ماشاء اللہ گاڑی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چل سیں گاڑی کی دوسری سائی طرف یہ والی سائیڈ سے آپ لوگ گاڑی دیکھیں اٹھی ہوئی گاڑی ہے ٹائرز دیکھ سکتے ہیں ٹائر ہنڈرڈ پرسنٹ ابھی بھی ٹائر ہو کی جو لائیو ہے وہ باقی ہے اور اس کی جو الائرم ہے ٹویوٹا کے الائرم اس کے اپنے لگے ہیں ٹھیک ہے گاڑی آپ کے خطانر ہے آپ لوگ یہاں سے بھی مزید وزرت کر لیں کس کنڈیشن کے اندر ہے کوئی سکرائش ہو میں آپ نہیں دکھائے دے رہا اب کوئی سکتے ہیں صاف حالت کے اندر ح Flor accountant ملے گی کوئی سکرائش ہوگی اورzur anat ، چلتم گاڑی کے بحرك کی طرف یہاں سے بھی آپ لوگ گاڑی چیک کریں کس کنڈیشن کے اندر گاڑی آپ لوگ کو ملے گی گاڑی کی ہر چیز کو آپ غور سے تھوڑا دیکھ لیا کریں اور یہاں سے دیکھ سکتے ہیں لائٹس اس کی کس کنڈیشن کے اندر آپ لوگ کو لائٹس ملے گی پیچھے شیشہ دیکھ سکتے ہیں سیزا وائپر الگ سے لگاوا ہے یہاں کوئی سکرچ ہوگی رہا نہیں دکھائی دے رہا ہے بیک پہ کیمرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ اچھا کیمرہ لگا ہے اس پر کوئی سکرچ نہیں دکھائی دے رہا ہے بس یہ والی سائٹ آپ لوگ نے مزید کی وزید کی آگے دوسری سائٹ کی طرف یہاں سے بھی آپ لوگ گاڑی دیکھ سکتے ہیں ٹائر اچھی کنڈیشن نے اندر ٹائر نیا ٹائر یہاں پہ بھی لگے میں لائرم کے ساتھ اور یہاں پہ کوئی سکرچ ہوگی رہا نہیں دکھائی دے رہا چلتے ہیں گاڑی کے انٹیریئر کی طرف انٹیریئر دیکھ سکتے ہیں انٹیریئر کی اندر مل جائے گا پاور وینڈو کے ساتھ کی انٹیریئر ہے اور اندر سے بھی اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں آٹو گاڑی ہے دوستو پاور وینڈو پاور سٹیرنگ اور آٹومیٹک گاڑی ہے انڈرویڈ پینل اس کے اندر یہ لگاوا مل جائے گا پیچھے کی سیٹس دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کم فار ٹیبل سیٹس ہے کیونکہ بھار کی گاڑی ہوتی ہے وہاں تو یہ ہوتا ہے ٹو پرسن کے حساب سے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے لیکن پاکستان میں آپ کو پتا ہے تین چار بندے ایسی زبردستی کے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے یہاں سے مزید آپ لوگ نے گاڑی بھی سٹ کی چلتے ہیں انجن روم بھی طرف انجن روم دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انجن روم کیسی حالت کے اندر تقریباً اچھی حالت کے اندر انجن روم آپ لوگ کو مل جائے گا یہاں پر آپ لوگ مزید اندر کا فینڈر دیکھ سکتے ہیں بیٹری کی کنڈیشن دیکھیں تو بیٹری نئی لیچ میں لگی بھی مل جائے گی انجن دیکھ سکتے ہیں انجن کی کوئی آئل کی لیکی جو گیرہ تو نہیں دکھائی دے رہے کپے اچھی کنڈیشن کے اندر ہیں جلتے ہیں بس گاڑی کے اندر سے ہم گاڑی کی مزید ڈیٹیل لیتے ہیں گاڑی کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام سلام علیکم آپ کا جی کے گاڑی اپنا گاڑی کا مارڈل دوع personnel دوہزار تین ہے دوہزار چھے کی امپورٹ ہے شروع سے ہمارے پاس ہی ہے ٹھیک ہے گر کے استعمال کی گاڑی ہے ساہی ہے ٹھیک ہے اس کی ڈیمانڈ میں نے بہیک لاغ روپر رکھئے گاڑی میں کسی قسم کا بھی کام نہیں ہے ما شئلہ گاڑی میں نے دیکھی وبیدا from scratch ہے تو اور okay اس کپر ابھی کربائی ہے چا ٹھیک ہے نا اسکرائچ والی وہ باگ شو کچھ بھی علیہ оф ڈیمانڈ میری بائیس لاگ روپے ہے کمی بیشی تھوڑی بہت ہو جو ہے تقریباً ٹوئنٹی ون تک جو ہے میرا ارادہ ہے کہ میں ٹھوٹ ہوں ٹھیک ہے کہ اپنا فون نمبر بتا دیں ڈیرو ڈبل تھری ڈیرو ایٹ ٹو فور ایٹ فور ایٹ سیون اچھا اگر گاڑی کوئی وزیٹ کرنا چاہ آنا چاہے لوکیشن ہاں تو گاڑی گھر پہ ہوتی ہے گلستان جوہر بلوک فورٹین ٹھیک ہوگے آپ لوگ نے ماشاءاللہ گاڑی وزیٹ کی یار کوئی سکریچ وغیرہ بھی نہیں دیکھا گاڑی پہ اور اس کے اوپر کوئی سکریچ تو مجھے دکھا ہی نہیں اور ماشاءاللہ کافی چمکتی بھی گاڑی چلتا ہے نیس گاڑی کے ریویوں کی طرف نائنٹی ایٹ کے موڈل کی خیبر آپ لوگ چیک کریں کس کنڈیشن کے اندر یہ آپ لوگ کو گاڑی ملے گی چلتے ہیں تھوڑا کلوز اپ میں یہاں سے بمپر وغیرہ میں آپ کو دکھا تھا چلوں بمپر ویسے تقریباً کریک تو نہیں ہے یہ والی سائیڈ پہ سکریچ وغیرہ آپ لوگ کو باریک باریک دکھ رہے ہوں کیا بلیک بمپر ہے یار اتتے سکریچ جوے آئیں گے اور موڈل بھی جس پرانا ہے سکریچ کو آپ نے اچارے نالنا ہے لائٹس وغیرہ دیکھ سکتے ہیں لائٹس کس کنڈیشن کے اندر لائٹ مل جائیں گے یہ والی لائٹ جو ہے صحیح ہے اور یہ والی کا تھوڑا کلر ڈال ہو گیا ٹھیک ہے یہاں آلی گریل ہو کے کنڈیشن کے اندر دیکھ سکتے ہیں فینڈر پہ سکریچ ہوگی ہے اتنا خاص نظر نہیں آرہے چلتے ہیں دوسری سائیڈ کی طرف اس طرف سے گاڑی چیک کریں کس کنڈیشن کے اندر ہے ٹائر ماشاء اللہ تقریباً جو مجھے لگتا ہے اچھا ٹائر اس میں نئے لگے میں ٹھیک ہے نورمل سی اسٹم نہیں کے ساتھ ٹائر لگے میں ملیں گے یہاں بھی بھی کوئی سکریچ ہوگی رہا نہیں دکھائے دیر بس چلتے ہیں ایسا 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 بیک کی طرف ٹائر اس کے مرکل کھائبر کے نہیں ہے الگ کوئی ٹائر آتا اس کو ٹائر اس کے اندر ڈالیں جہاں دیکھ سکتے ہیں ان چھت کی اس کنڈیشن کے در چھتے ہیں پیچھے کی کیپسٹی میں میں آپ کو مزید دکھا دا چلوں ٹیچھے دے سکتے ہیں ایک اور سپیر ٹائر ویل آپ کو ساتھ لگا وہاں مل جائے گا پیچھے کی کیپسٹی اچھی ہے اگر یہاں کی بات کریں تو سکریچ ہوگی رہا دکھا دوں یہاں بھی کوئی سکریچ ہوگی رہا خاص نہیں دکھائے دے رہے چلتے ہیں دوسری سائیڈ کی طرف یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹائر اچھی حالت کے اندر مل جائیں گے یہاں سے کوئی دروازوں پر سکریچ ہوگی رہا نہیں دکھائے دے رہا انٹیریئر کی طرف بھی چلتے ہیں پہلے میں سوچ رہا ہوں آپ کو انجن روم میزوٹ کرا دوں یہاں سے انجن روم کی کنڈیشن چیک کریں سروی سوی بھی یہ سامنے فرنٹ پر لکھا ہے ٹکلی بھی لگی ہوئے ہورن بھی بھائی نے بجا کے دکھا دیا ہورن کس کنڈیشن کے لئے انجن میں کوئی کام مائم نہیں دکھائی دے رہا نہ بھائی بتا رہے ہیں اندر سے تقریباً گاڑی جو ہے جینین حالت کے اندر ہے باہر سے ٹوٹلی شاورڈ ہے بس چلتے ہیں انٹیریئر کی طرف اور آنر کی طرف تو یہاں سے آپ لوگ گاڑی کی کنڈیشن دیکھیں یہ گاڑی دیکھ سکتے ہیں اوکی کنڈیشن کے اندر ہے میٹر چیک کریں میٹر کی سہالت کے اندر میٹر آپ کو ملے گا ہورن دیکھتے ہیں ہورن بھی میں نے آپ کو بجا کے دکھا دیا سیوٹس کی بات کروں سیوٹس ویسے تقریباً اچھی سیوٹس ہیں اس کے اندر لیکن یہ والی سائٹس ہے سیوٹس جو ہے اس کی سلائی جو ہوتی ہے وہ کھول گئی ہے ٹھیک ہے بس چلتے ہونے سے گاڑی کی مزید ڈیٹل لیتے ہیں میرا نام ساؤڈ ساؤڈ بھائی جی ٹھیک ہو گیا کیا موڈل ہے گاڑی یہ نائنٹی ایٹ نائنٹی ایٹ اچھا ہے سی پی ایل سی کلیر ہے اس کا بلکل سب کلیر ٹیکس بیس کا سب وہ بھی کلیر بلکل کلیر سہیں اوریجنل ہے اوریجنل ٹھیک ہو گیا انجن میں کوئی کام مگے رہا کوئی کام نہیں بلکل جینل نہیں پیٹرول پہ چلا رہے ہو کٹ تو نہیں لگی پیٹرول پہ پیٹرول ٹھیک ہو گیا فائنل ڈیمنٹ فائنل تک ساڑھے تین تک دے دیں یار ابھی تم کچھ اور بتا رہے تھے اب ساڑھے تین پہ آگئے تین پانچ پہ دے دیں تین پانچ پہ دے دیں گے ٹیک ہو گیا تین پانچ پہ یہ گاڑی آپ لوگ کو مل جائے گی گاڑی ڈیمانڈ جو ہی نا اس حساب سے میں کہتا ہوں گاڑی کی ڈیمانڈ صحیح ہے ٹھیک ہے اپنا فون نمبر بتا رہے ہیں 0315 2040 811 ٹھیک ہے بھائے بہت بہت شکریہ میرے پاس موجود ہے 2006 کی کورے کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کس کنڈیشن کے اندر ہے گاڑی ہے بمپر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں سکریچلس ہے بمپر کوئی سکریچ ہوگی رہا نہیں دکھا رہا لائٹس کی بات کریں لائٹس کی مل جائیں گی فرینڈ کی گریل کی بات کریں وہ بھی صاف حالت کے اندر ہے بس یہاں پہ مٹی ہو گئی ہے تھوڑی زیادہ تو گاڑی پہ ڈسوس آگئی ہے فینڈر دیکھ سکتے ہیں فینڈر پہ سکریچ نہیں سکریچ نہیں جا رہے یہ مٹی لگی ہوئے ٹھیک ہے فینڈر آپ لوگوں نے مزید یہاں سے وزٹ کیا چلتے ہیں گاڑی کی دوسری سائیڈی طرف اس طرح سے گاڑی وزٹ کریں تو گاڑی ماشاءاللہ تقریباً اچھی حالت کے اندر ہے ٹائر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں ٹائر آئی تنگ اس میں جو لگے میں نیو ٹائر ہیں اور یہاں پہ کوئی سکریچ وغیرہ نہیں دیکھائی دے رہا اگر شاوار ہوئی بھی یہ ٹچ اپز ہیں وہ سب بائی سے میں مزید آپ لوگ کو پوچھ کے بتاؤں گا پہلے آپ گاڑی کو چیک کریں گاڑی کی تنڈیشن کے اندر ٹائر دیکھ لیا ٹائر صحیح حالت کے اندر ہے چھت کی بات کریں تو چھت پہ یہ دبے آئی تھی جو ہیں ہاں نہیں دبے نہیں ہے سوری یہ وہ مٹی ہے ٹھیک ہے چھت بھی صحیح حالت کے اندر نہیں ہے تقریباً چلتے ہیں بیک کی تر اس طرف سے اگر گاڑی وزٹ کریں تو گاڑی تقریباً صحیح ہے اچھی حالت کے اندر ہے بمپر وغیرہ صاف ہے لائٹ سوکے کنڈیشن کے اندر ہے یہ دیکھیں ڈائی آٹسو لکھاوا بھی ہے کورے والوں کی یہ گاڑی ہے کورے گاڑی کا نام ہے ڈائی آٹسو جو ہوتی ہیں کمپنی ہوتی ہیں یہاں سے آپ لوگ نے گاڑی وزٹ کی چلتے ہیں اس والی سائٹ کی طرف اس سائٹ سے گاڑی کی صورتحال میں یہ دیکھ سکتے ہیں بڑی دیر کے بعد کوئی جا کے سکریچ یا کچھ دکھا ہے جو سکریچ نہیں ہے پانی کا کچھ سیل ہے یہ بھی صاف ہو گیا یہ بھی صاف ہو گیا ٹھیک ہے یہاں سے ٹائر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کس کنڈیشن کے در ٹائر ہے یہاں سے آپ لوگ دے سکتے ہیں کس کنڈیشن کے اندر اس کے دروازے آپ لوگ کو ملیں گے صاف آلت کے اندر کوئی سکریچ وغیرہ تو مجھے اتنا سا بھی نہیں دکھا چلتے ہیں انٹیریئر کی طرف انٹیریئر دیکھیں انٹیریئر کس کنڈیشن کے اندر انٹیریئر ملے گا یہ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کیس کنڈیشن کے اندر آپ لوگ کو ملے گی سیلس کی بات تو یہ والی سیلس اوکی ہے ہوا جی تھوڑی جو ڈیمیج ہوگی بڑھ گئی ٹھیک ہے یہاں سے دیکھتے ہیں انڈرویڈ نہیں نورمال سا پینل اس میں لگا وایا تھی مجھے لگ رہا ہے پھر اس میں بیک کیمرا بھی تھا جو میں نے دیکھانی شاید تو یہاں پہ آپ لوگ میٹر دیکھ سکتے ہیں میٹر کیس کنڈیشن کے اندر اس کا آپ کو میٹر ملے گا بس آپ لوگ نے یہاں سے گاڑی وزیٹ کی انجن روم کی طرف چلتے ہیں یہاں سے اگر گاڑی وزیٹ کریں تو تقریباً ماشاء اللہ یہاں سے جینین حالت کے اندر ہے انجن صاف حالت میں آئل کی لیکج کا ہی نہیں دکھائے دے رہی ہیں کوپے صحیح ہیں اچھے ہیں کوپے یہ سامنے ٹکلی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لگی بھی ہے ایسی کا سامان جو مجھے لگتا ہے وہ اس میں لگا وایا ہے یہاں سے اگر بیٹری کی بات کریں بیٹری اس میں نیو لگی بھی افرینڈ کی ہے پٹی ہو کے چلتے ہیں بس اونر سے ہم گاڑی کی مزید بات چیت کرتے ہیں تو گاڑی کے اونر ہمارے ساتھ مجھوں نے ہم سے گاڑی کا موڈل بغیرہ پوچھتے ہیں بھائی کیا موڈل ہے دوہزارٹھے موڈل ہے موڈل ہے اور ریجسٹرڈ کب کی ہے گاڑی دوہزارٹھے کی ہے بھائی اچھا سی پیل سی کلیر ہے اس کا ڈیکس پیس کا جی پیڑ ہے ٹھیک ہے گاڑی کی فائنل ڈیمانڈ ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ کمی بیشی تھوڑی بہت نہیں نہیں کمی بیشی ہے نہیں کمی بیشی نہیں ہے ٹھیک ہوگی اپنا فون نمبر بتا دیں 03174982288 ٹھیک ہے بھائی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے گاڑی وزیٹ کی ماشاء اللہ صحیح ہے گاڑی چلتے ہیں نیکس گاڑی کے ریبیو کے طرح 2006 کی لانسر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلو کلر کے اندر بمپر وگرہ دیکھیں تو تھوڑے بہت سکریچ وگرہ دکھائی دے رہے ہوں گے فرنٹ کی گریل دیکھ سکتے ہیں کس کنڈیشن کے اندر گریل آپ لوگ کو مل جائے گی لائٹ دیکھ سکتے ہیں لائٹ تقریباً اچھی حالت کے اندر لائٹ آپ لوگ کو مل جائیں گی یہواری لائٹ کے اوپر تھوڑے سکریچ وگرہ آگئے ہیں فینڈر دیکھ سکتے ہیں فینڈر پر سکریچ بلکل معمولی سے سکریچ وگرہ آپ لوگ کو دیکھ رہے ہیں 2006 کا موڈل ہے اور لانسر گاڑی کا نام ہے یہاں سے مزید آپ لوگ نے گاڑی وزٹ کی چلتے ہیں ہم گاڑی کی دوسری سائیڈ کی طرف یہاں سے بھی آپ لوگ گاڑی دیکھ سکتے ہیں کس کنڈیشن کے اندر ہے ٹائر وگرہ اچھی حالت کے اندر ٹائر آپ لوگ کو ملیں گے نئے ٹائر اس کے اندر لگے میں تقریباً اچھی حالت کے اندر ہے اوریجنل بھائی کے رہے ہیں گاڑی کے ساتھ آئے دیں ٹائر تو آپ لوگ یہاں سے بھی آپ لوگ گاڑی مزید دیکھ لی بس چلتے ہیں چھت کی طرف تو یہاں پہ آپ لوگ کو سن روپ بھی لگا وہاں مل دائے گا گاڑی کے اندر ٹائر تو چلتے ہیں بس بیک کی طرف یہاں سے آپ لوگ گاڑی دیکھ سکتے ہیں کس کنڈیشن کے اندر ہے بمپر والی سائیڈ سے تھوڑا بہت اس کے جو کلر ہیں وہ جس نکل گیا اور یہ والی سائیڈ سے تھوڑے بہت کلر فیڈ ہو گیا ٹھیک ہے یہاں سے بیک پہ آپ لوگ کو بیک کا کیمرہ بھی مل جائے گا لائٹس وغیرہ اوکے کنڈیشن کے اندر لائٹس مل جائیں گی یہ والے بات کی بات یہ والے فینڈر کی بات کریں تو یہ والا صحیح حالت کے اندر فینڈر آپ لوگ کو مل جائے گا شیشہ دیکھ سکتے ہیں شیشہ صحیح کنڈیشن کے اندر ہے چلتے ہیں دوسری سائیڈ کی طرف یہاں سے بھی مزید آپ لوگ گاڑی دیکھ سکتے ہیں بھائی کس کنڈیشن کے اندر یہ گاڑی آپ لوگ کو ملے گی کوئی سکرائچ وغیرہ اتنے خاص نہیں بلکل باریک باریک جو نیگلیجیبل کرنے کے ہوتے ہیں نا والے سکرائچ اس پر آپ کو ملیں گے کوئی خاص سکرائچ وغیرہ نہیں دکھائے دے رہے چلتے ہیں گاڑی کے انٹیریئر کی طرف یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس کنڈیشن کے اندر ہے انجن سے ٹھیک ہے یہاں فرنٹ کا جو پٹی اس کا کلر آئی تھوڑا بہت فیڈ ہوگے نکل گئے کیونکہ دو دار چھے کا یہ موڈل ہے کوپے صحیح حالت کے اندر کوپے اس کے آپ لوگ کو مل جائیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ڈائے بوکس کے اندر بیٹری لگی بھی ہے یہاں سے تقریباً آپ لوگ نے گاڑی وزٹ کر لی تو چلتے ہیں گاڑی کے اندر سے مزید ڈیٹیل لیتے ہیں تو گاڑی کے اندر ہمارے ساتھ موجود اندر سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی بھائی کیا نام آپ کا حجاز ایمن جی بھائی گاڑی کیا موڈل ہے دو ہزار چھے ٹھیک ہے چھے کتنی چلی بھی کچھ انداز ہے اس کا ایک لاکھ ایٹی نین ٹھاوزن ٹھیک ہوگیا اس کی ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں آپ ٹین فیفٹی دس لاکھ بچہ زیادہ ٹھیک ہے ایسی سینجی ہے اس میں ایسی بلکل چلے ایسی ہے سینجی پہلے تھی لیکن نکلواز جی ہے ٹھیک ہے مدھا پیٹرول پہ چلا رہے ہیں اچھا اس کا اندازہ ہے کہ ہم آئیلیج دے دیتی ہے تقریباً یہ دے دیتی ہے اسے ٹی میں ساتھ آدھ اور لونگ پہ دس گیارہ دے دیتی ہے ٹھیک ہے آپ کی لوکیشن لوکیشن جیسے کوئی گاڑی وزیٹ کرنا چاہے سیویل لائنس کینٹ ٹھیک ہے بھائی بہت بہت شکریہ میرے پاس موجود ہے دو ہزار سولہ کی سیفٹ گاڑی چیک کریں کس کنڈیشن کے اندر ہے تقریباً ماشاءاللہ گاڑی صاف ہلت کے اندر ہے بمپر وغیرہ کس کنڈیشن کے اندر ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ممپکہ سٹارڈ لیتے ہیں تو یہاں تک کوئی نشانات وغیرہ نہیں دکھائے دے رہے اور لائٹس کی بات کریں تو لائٹس تقریباً دونوں اوکی کنڈیشن کے اندر ہے یہوالی جو گریل ہے یہ اتنا کوئی کرتا نہیں ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو بتا دے تو یہ دیکھیں ایک دو ایک یہ غیابہ ٹھیک ہے گالا فینڈر تے سکتے ہیں کس کنڈیشن کے اندر فینڈر آپ لوگ کو مل جائے گا یہاں پہ بلی کے پاں ایسا لگ رہا ہے بلی نے ناکھن مار دیا اس طرح ناکہ نشانات وغیرہ مجھے جو لگ رہے ہیں ٹھیک ہے بیسے فینڈر اوکے بسے یہ دو چار سکرائچ ہیں ٹھیک ہے چلتے ہیں دوسری سیڈی طرف اس طرح سے گاڑی وزٹ کرے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہوالی سیڈ پہ سکرائچ وغیرہ آگئے ہیں تھوڑے سے زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹائر ٹائر صحیح حالت کے اندر نارمل سے ٹائر آپ لوگ کو ملیں گے سوڑکی والوں کے لگے میں مل جائیں گے اور یہاں پہ کوئی سکرائچ وغیرہ نہیں دکھائے دے رہا یہوالی سیڈ پہ جسے ہلکا سکرائچ آپ لوگ کو دکھائی دے رہا ہوگا چلتے ہیں باپ بیک کی طرح بیک کی بات کرتے ہیں تو یہوالی سیڈ کی بات کریں تو یہوالی سیڈ اوکی کنڈیشن کے اندر ہے یہوالا ٹائر جو ہے اگلے کے مقابلے بہتر لگ رہا ہے جو مجھے لگتا ہے سیڈ پہ بیک کیمرا بھی آپ کو ملے گا اور یہاں سے بیمپر کا کلر نکل گیا ٹھیک ہے اس سائٹ سے اگر بات کرتے ہیں گاڑی کی تو یہ دیکھتے ہیں کہ معمولی سے یہ سکرائچ جا رہا ہے اور تقریباً یہاں سے گاڑی صحیح حال میں لائٹس ہوگی رہا کے ساتھ ٹھیکے چلتے ہیں اس سائٹ کی طرف اس طرح سے گاڑی دیکھیں کس کنڈیشن کے اندر ہے گلہ خوشک ہوگی آپ کے بھائی بھی لے لیتا ہوں آج میں نے پانی کی بارٹل بھی نہیں لی میرا خوش ہوگیا یہاں سے آپ لوگ گاڑی وزیٹ کریں سکرائچ ہو گیا نہیں دکھائی دے رہا گاڑی سے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جس نیا موڈل ہے اس حساب سے گاڑی ہیں تو میں ان گاڑیوں کے آپ کو دکھاؤں شرار ہوگے ایف ایکس ہوگے مہران ہوگے پرانے موڈل کی ان کی طرف دروازہ دیکھیں اندر سے کس کنڈیشن کے اندر ہے پاور وینڈو کے ساتھ دروازہ آپ لوگ کو ملے گا انڈویڈ پینل فولی لگا مل جائے گا اور انڈویڈ پینل کے ساتھ یہ آپ کو گاڑی ملے گی تھیم دیکھ سکتے ہیں تھیم بلیک کلر کا پورا اس کا دیا واہ ہے چلتے ہیں بس انجین روم کی طرف یہاں سے گاڑی چیک کریں کس کنڈیشن کے اندر ہے اچھا اس کی بھی ٹکلی میں سمرا یہ سامنے لگی لیکن پتہ نہیں بلاسٹک جیس اب کچھ یہ ٹکلی نہیں ہے ٹکلی کا اندر والی ساتھ پہ لگی ہوگی تو ان بیٹری کی بات کریں بیٹری سے ہی کنڈیشن کے اندر بیٹری ہے آئل کی کی نہیں دکھائی دیری ہے آئل نہیں ہے گریس ہے اور یہ انجین پر نہیں ہے اس پر وہ نیٹ فٹ کیا ہوئے تو اس کی لئے ٹھیک ہے یا کہیں آپ یہ نہیں بولی گا اندے ہو کیا آئل کی لیکی نہیں دکھائی دیری ٹھیک ہے چلتے ہیں بس آنر سے ہم گاڑی کی مزید اسلام علیکم جی بھائی کیا نام آپ کا اسے نامیں گاڑی کیا موڈل ہے سولہ کا موڈل ہے ڈی ایل ایکس ٹھیک ہے سی پیل سی کلیئر ہے جی الحمدلہ ہر چیز ہے ٹھیک ہے اراؤنڈ سیونٹی تھا اوزہ نے ٹھیک ہے اور ایوریج کیا دے دیتی ہے ایوریج ہے تقریبا ساڑھے تاز گیارہ بارہ بارہ تک ہے اچھا فائنل کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں گاڑی کی فائنل اس کی سمجھ میں بلکل لیس پرائز جو ہے نا اس کا ساڑھے سولہ تک ہے ساڑھے سولہ تھوڑی بہت کمی بیشی بلکل فائنل کے قریبے نہیں ٹھیک ہے اپنا فون نمبر بتا رہے ہیں 0312 244 6564 ٹھیک ہے گاڑی کہاں وزٹ کر سکتے ہیں یہ جمشیر روڈ پہ کھڑی ہوئے میرے گھر پہ اور میں پورا دن جو ہوتا ہوں اپنے فرنیچر کا میرا کام ہے آئیڈیل فرنیچر کا وہاں ہوتا ہوں اگر وہاں دیکھنا چاہے تو وہاں پہ بھی دیکھا سکتا ہوں ٹھیک ہے بھائی بہت بہت شکریہ میں آپ لوگوں کے لئے لے کہاں 99 کے موڈل کی سیوے کنڈیشن چیک کریں کس کنڈیشن کے اندر یہ گاڑی آپ لوگوں کو ملے گی بمپر وغیرہ اوکے حالت کے اندر ہے فرنٹ کی گرل دیکھ سکتے ہیں اوکے کنڈیشن کے اندر لائٹس وائز تقریباً اچھی حالت میں اور اس کی جو نمبر پلیٹ اس کے اندر موڈمنٹ والا نہیں نورمل ہے ٹھیک ہے اچھا وہ نیچے لائٹ لگے مجھے لگے اس طرح موڈ بھی ہو جاتی ٹھیک ہے یہاں سے مزید آپ لوگوں نے گاڑی ویزٹ کی چلتے ہیں دوسری شایٹ کی در میں یہاں سے بھی آپ لوگ گاڑی دیکھ سکتے ہیں صاف حالت کے اندر ماشاءاللہ ٹائر اس کے جاندار ٹائر اور الائرم لگے میں ٹائر اچھے گریپنگ ٹائر لگے میں اس کے اندر یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کوئی سکرائچ ہو گیا نہیں دکھائی دے رہا جہاں سکرائچ ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا اور چمکتی ہوئی گاڑی میں نے اس ویڈیو میں گاڑیاں ڈالی ہوں گا آپ لوگ نے بولو گیا گاڑیوں پر اتنی متی وٹی اس گاڑی پر صاف ہے تقریباً صاف ہے کیونکہ بھائی کپڑے ہی مار رہے تھے یہاں سے آپ لوگ ٹائر دیکھ سکتے ہیں صاف حالت میں ٹائر مل جائے گا چلتے ہیں بس بیک کی طرف پیچھے دیکھ سکتے ہیں پیچھے کی بات کرتے ہیں تو ڈبل ڈبل اس پر سلینسز آپ لوگ کو دکھ رہے ہوں گا اور دو نہیں چلتے ہوئے سلینسر ہیں اور یہاں سے اس کا بمپر صاف حالت کے اندر مل جائے گا سیوک گاڑی ہے آپ لوگ کو بتا دیں ہونڈے یا لو کی تقریباً گاڑی اچھی کنڈیشن کے اندر سکرائچ لیس گاڑی ہے اور شاور گاڑی ہے یہاں سے تقریباً گاڑی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں صاف حالت کے اندر یہاں گاڑی مل جائے گی آپ لوگ اور وہی ٹائر ماشاءاللہ یہاں بھی ٹائر جاندان اور اچھے اس کے گریپنگ ٹائر سپورس ٹائر جو مجھے لگتے ہیں وہ ٹائر ہیں یہاں سے آپ لوگ نے گاڑی وزٹ کی چلتے ہیں انٹیریئر کی طرف یہاں سے آپ لوگ گاڑی چیک کریں کس کنڈیشن کے اندر ہے پاور وینڈو کے ساتھ ہے گاڑی ٹھیک ہے یہاں سے گاڑی وغیرہ اوکے ہے سٹیئرنگ چیک کریں اور ماشاءاللہ انڈویڈ پینل بھی لگاوا ہے اور بیک پہ کیمرہ بھی لگاوا تھا اور یہ ایک لائٹور سامنے لگی بھی ہے شوقیاں لوگ کے لئے گاڑی بہترین ہے سیورس وغیرہ دیکھ لیں چلتے ہیں انٹی انجن روم کی طرف انجن روم چیک کریں انجن روم کس کنڈیشن کے اندر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹکلی اس کی فرنٹ پہ لگی بھی ہے یہ والے دیکھ سکتے ہیں تقریباً اچھی حالت کے اندر انجن روم کی حالت ہے یہاں سے اب یہ مزید دیکھ سکتے ہیں آپ نے نورمل نہیں دیکھا ہوگا یہ نورمل سے لگا تو اس میں اچھا لگا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں سے بھی اچھی کنڈیشن کے اندر کوپے آپ لوگ کو مل جائیں گے انجن صاف حالت کے اندر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں گاڑی کے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی بھائی کیا نام جی گاڑی کی ڈیٹیلز بتائیں گاڑی 99 مارڈل ہے فرس ٹیم شاوڑڈ ہے اندر سے فول اوریڈنل ہے ڈبل وی ٹیک انجن چینج ہے سپورٹس اس میں الائرم میں لگے ہوئے ہیں ریویرس کیمرا سیئے اچھا انجن آپ کے ہیں اس کا چینج ہے بوک پر اپ ڈیٹ ہے جی بوک پر اپ ڈیٹ ہے اپ ڈیٹ ہے اپنا فون نمبر بتا دیں 03139281958 صحیح ہے اس کی فائنل ڈیمانڈ 870 ساڑھے آٹھ تک فائنل ہو جائے گی آپ کی لوکیشن کوئی گاڑی وزٹ کرنے گلشن اقبال پر فون نمبر سے لوکیشن آ جائے گی لوکیشن آپ لوگ کو بتا دیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح محنات کر رہے ہیں آپ سبکرائب بھی نہیں کر رہے جلدی سے سبکرائب کر دو سبکرائب فری ہے بلکل فری انشاءاللہ ملیں گے نیکس ٹوڈیو کے ساتھ اجازہ دیں اپنے بھائی کو اللہ حافظ